اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیرے بھائیوں اور میرے پیرے بہنوں آج میں آپ کے ساتھ انیس رجب کے دن کا ایک بہت ہی خاص عمل شیئر کروں گا ویسے تو جو بھی قرآنی وظائف شیئر کیے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام وظائف بہت خاص ہوتے ہیں کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر ہوتا ہے قرآنی آیات کا ذکر ہوتا ہے قرآنی صورتوں کا ذکر ہوتا ہے آج کا وظیفہ ان بہنبائیوں کے لیے ہے جو پریشان حال ہیں زندگی میں گزارہ بہت مشکل سے ہو رہا ہے رزق کی گھر میں تنگ دستی ہے گھر میں لڑائی جگڑے ہیں اولاد نافرمان ہے اولاد اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی تمام ایسے کاموں کے لیے آپ اس سملکوں کر سکتے ہیں یا پھر کوئی بہت بڑی حاجت ہے بہت بڑا مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا تو آپ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بھی اس سملکوں کر سکتے ہیں چینل پر نئی آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہی جزاک اللہ پیارے دوستو انیس رجب کے دن آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل آپ نے نواز زہر اور اثر کے درمیانی وقت میں کرنا ہے یہ وقت میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس عمل میں دو نوافل شامل ہیں اور کچھ ایسے اوقات ہیں جن میں سجدہ کرنا منع ہے نوافل پڑنا منع کیا گیا ہے جیسا کہ نماز فجر کے بعد اور نماز اثر کے بعد اس لیے میں نے آپ کو یہ وقت بتایا ہے تو آپ نے تنہائی میں کڑے ہو جانا ہے لیکن یہ عمل آپ نے بوضو کرنا ہے کیونکہ اس میں آپ نے بھی نوافل پڑنے ہیں آپ نے وضو کر کے جائے نماز پر کھڑے ہو جانا ہے اور دو رکار نماز صلات الحاجت کی نیت کرنی ہے دو رکار نماز صلات الحاجت پڑتا ہوں یا پڑتی ہوں خاص اللہ واسط مومرکہ بشریف کی طرف اللہ اکبر سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑنی ہے پہلی رکعت میں بھی آپ نے ایسا ہی کرنا ہے اور دوسری رکعت پہ بھی آپ نے ایسا ہی کرنا ہے پیارے دوستو سورت اخلاص کی میں بہت زیادہ فضیلت بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا ہے اور حدیث پاک میں اس سورت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ خلوصے دل سے تین مرتبہ سورت اخلاص کی تیلاوت کر لے تو اسے ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان میں سورت علم نشرہ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں آپ نے پھر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے پیارے دوستو یہ عمل صرف ایک دن کا ہے لیکن تین دنوں کے اندر اندر آپ نے جس جائز مقصد کے لیے اس عمل کو کیا ہوگا اللہ رب العزت آپ کو آپ کے اسی جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے آپ کو اس میں کامیابی کے اثار نظر آ جائیں گے تو یہ تھا ایک چھوٹا سا عمل جسے آپ نے انیس رجب کے دن کرنا ہے اس عمل کو خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے چوازائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ